بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلا آنہی واصحابہ اجمعین تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک علا کی ذات کے لئے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بے شمار لا تداد انگن درود و سلام ہم پیارے نبی حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں آج ہم طہارت کے قضائے حاجت کے استنجہ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ مختصر قوائنٹس کی صورت میں ذکر کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نجاست کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے بچنا اور جسم اور کپڑے پر لگ جانے سے اس کا دونہ مسلمان پر واجب ہو اس کو نجاست کہتے ہیں وہ کپڑے پر بدن پر لگی ہو تب بھی دونا ضروری ہے اور اگر جگہ پر لگی ہو تو جگہ پر زمین پر پانی بہا دینا کافی ہے جوتے پر لگی ہو جوتے کے نیچے تو اس کو زمین پر رگڑ دینے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے اس کی آگے کے قسمیں ہیں پہلا یہ کہ پشاب یا پخانہ کرنا پشاب پخانہ کرنے کی وجہ سے انسان کو سنجا کرنا ضروری ہے ودی یہ ایک سفید گاڑا سامادہ ہوتا ہے جو پشاب کی جگہ پر پشاب سے پہلے یا بعد میں ظاہر ہوتا ہے جس کو بھی دونا ضروری ہے تیسری چیز ہے مدی یہ ایک سفید لیس دار مادہ ہوتا ہے جو شہوت کی وجہ سے میعہ بیوی کے ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ بھی انسان کی شرمگاہ پر ظاہر ہوتا ہے جس کو دونا ضروری ہے لیکن اس پر غسل نہیں ہے چوتھی چیز ہے جن کا پشاب پخانہ ناپاک ہے وہ اگر جسم کو لگ جائے تو دونا ضروری ہے لیکن وہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا جو پشاب پخانہ جسم پر لگ جانے کی وجہ سے دونا ضروری نہیں ہے یعنی آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ جو لوگ بینس اور بیر بکڑیاں وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ لوگ سارا دن کام میں رہتے ہیں کسی نے پشاب کر دیا جانور نے کسی نے گوبر کر دیا تو وہ کپڑوں یا جسم پر لگ جانے کی وجہ سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں ان کی نماز ٹھیک ہے کیونکہ جن جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پشاب پخانہ پاک ہے پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں پاک کا مطلب یہ ہے کہ دین نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ اگر آپ نہیں دو سکے تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ دین کی بہت بڑی رحمت ہے اس نے اس امت کے لیے یہ اتنا مشکل کام آسان کر دیا ورنہ جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی بچارے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یعنی کسی کے ساتھ دن میں ایک آز بار مسئلہ ضرور ہو جاتا کہ کبھی کسی نے پشاب کر دیا چیٹیں پڑ گئیں تو بچارہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور ہر وقت وہ کپڑے بدل نہیں سکتا پانچویں چیز ہیں ہیز یا نفاظ کا خون جو ہے یہ عورتوں کو جاتا ہے ہیز کا ہوتا ہے جو ہر مہینے آتا ہے اور نفاظ کا ہے جب ولادت ہو ولادت کے بعد چالیس دن تک آتا ہے تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے چھٹی چیز ہے احتلام کا ہو جانا یہ انشاءاللہ یہ چیزیں غسل کے طریقے میں آئیں گی اگلے ہفتے کہ انسان سویا ہوا ہے احتلام ہو گیا تو اس کو اٹھ کر کے غسل کرنا ہے منی کا نکلنا منی جو ہے یہ اچھل کر کے ہی نکلتی ہے چاہے انسان جاگتا ہو یا سویا ہو یا میاں بیوی کا ملنا ہو کہ جب اچھل کر کے نکلے گی تب اس پر غسل ضروری ہے لیکن اگر صفید صرف قطرہ ظاہر ہو جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا وزی جس کو کہتے ہیں اس پر صرف اپنی شرمگاہ کو دونہ ستنجا کرنا ضروری ہے غسل نہیں آٹھویں چیز ہم بستری کرنا میاں بیوی کا ملنا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہوا کا خارج ہو جانا ہوا کیونکہ خوش چیز ہے اس پر استنجا نہیں ہے لیکن وضو کرنا پڑے گا ٹیک لگا کر انسان سو گیا ہے تو اس پر بھی کوئی استنجا نہیں ہے صرف وضو کرنا پڑے گا اور گیارویں چیز ہے ایسی غشی ہو جس میں ہواس قائم نہ رہیں تو اس پر بھی انسان کو وضو کرنا پڑے گا اس میں کچھ چیزیں غسلواری ہیں کچھ وضو والی ہیں تو آج ہم کیوں کہ استنجا کے مسائل ذکر کر رہے ہیں اصل میں یہ مسائل ہیں شرم سے تعلق رکھنے والے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بیانی نہیں کرتے اور آپ حضرات پوچھتے نہیں ہیں ایک شرم والا جو ہمارے درمیان میں ایک پردہ ہے وہ حائل رہتا ہے اور یہ باتیں اکثر چھپی رہ جاتی ہیں اور انسان شرم شرم کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور بنیادی باتیں نہیں سیکھ پاتا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کافر نے تنظر یہ کہا کہ تمہارا نبی تمہیں سارے کام سکھاتا ہے حتیٰ کہ قضائے حاجت کی چیزیں بھی کہ سنجا کیسے کرنا ہے انہوں نے فرمایا جب اس نے پوچھا قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ قَالَ عَجَلْ کہ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ہاں ہمارا نبی ہمیں تمام قسم کی چیزیں سکھاتا ہے حتیٰ کہ اس نے ہمیں قضائے حاجت کے طریقے بھی سکھائے تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قضائے حاجت کے طریقے لوگوں کو سکھائے اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں سب سے پہلے ہمارا تقاضی ہے جب ہم واشروم میں جانا ہے یا واشروم جس جگہ پہ ہم نے قضائے حاجت کرنی کھلے میدان وغیرہ میں تو اس میں کیا ہے کہ اس جگہ پر جانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے کیونکہ یہ گندی جگہ پر شیعتین کی اور نپاک جنوں کی رہیش ہے اور یہ وہاں جانا پسند کرتے ہیں اور ایسی جگہ پر ان کا بصیرہ ہوتا ہے تو جب ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو اپنے آپ کو اللہ تعالی کی حفاظت کے اندر نہیں کر پائیں گے جب اللہ کی حفاظت میں نہیں آئیں گے تو وہ ہمیں نقصان پوچھاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں یعنی آج اب ان کے گھر پر گندگی کریں گے یعنی ان کا گھر ہے یہ گندی جگہ تو وہ آپ کو تکلیف دے گا پھر شرمگاہ کی جس جگہ سے گندگی نکلتی ہے یا پشاب نکلتا ہے اس جگہ کو بھی گندگی لگتی ہے وہ ہمارے جسم کو شرمگاہ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس سے کئی بھائی جادو ٹونے کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں جبکہ ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہم دعا پڑھ کے نہیں جاتے تو وہ دعا کیا ہے پہلے آدب یہ ہے دعا پڑھے اور پڑھ جانے سے پہلے کھولی جگہ پہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو بایاں پاؤں آگے پڑھانا ہے واشروم کے اندر جا رہے ہیں تو بایاں پاؤں آگے پڑھانا ہے اور اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے اللہم انی اعود بکا من الخوبوثی والخبائف اس سے شروع میں بسم اللہ بھی ہے لیکن وہ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے بعض نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن بسم اللہ کے بعد آگے والی دعا وہ مکمل صحیح ہے لیکن اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ خیر ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ زیادہ بہتر ہے صرف اتنا پڑھے اللہم انی اعود بکا من الخوبوثی والخبائف کہ اللہ میں نپاک جنوں سے اور نپاک جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں دوسرا ہمارا تقاضہ یہ ہے قضائے حاجت کا کہ قبلہ کی طرف نہ مو کرے نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے اور جو بندہ اس چیز کا خیال کرتا ہے تیسرا تقاضہ یہ ہے کہ اس بندے کے گناہ معافتے ہیں اور اس کو نیکیاں ملتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مَن لَم يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِدْ کہ جو بندہ قبلے کی طرف مو نہیں کرتا اور قبلے کی طرف پیٹھ نہیں کرتا قضائے حاجت کے وقت اس بندے کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتی ہیں یعنی دیکھیں قضائے حاجت ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں لیکن اگر طریقہ اچھا اپنا لیا ہے تو پھر ہمیں اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں گناہ معاف ہوتی ہیں لیکن اگر انسان کھلی جگہ پر ہے شہرہ کے اندر ہے کھیتوں میں گیا ہے قضائے حاجت کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اس نے قبلے کی طرف نہ مو کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی لیکن اگر بند کمرے کے اندر ہیں جیسے آئے کر ہمارے واشروم ہیں تو یہاں پر گنجائش ہے جائز ہے اگر کوئی قبلے کی طرف مو یا پیٹھ کر لے تو یہ جائز کی صورت ہے لیکن اگر کوئی واشروم میں بھی اس چیز کا خیال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل اور زیادہ صحیح طریقہ ہے اور گناہوں کی معافی اور نیکیوں کے حصول کا سبب ہے پانچوہ ہمارا تقاضی ہے قضائے حاجت کے وقت پردے کا احتمام کرے آگے دیوار ہو یا کوئی ٹیلا ہو یا کوئی اور چیز ہو تاکہ دور سے گزرنے والا شرمگاہ نہ دیکھ سکے چھتا ہمارا تقاضی ہے پشاب کرتے وقت کوئی بندہ غلط جگہ پر پشاب کر رہا ہے پخانہ کر رہا ہے تو اس کو ڈانڈ کر کے اٹھایا نہ جائے بلکہ اس کو کر لینے دیا جائے چاہے وہ مسجد جیسی عظیم جگہ کیوں نہ ہو کیونکہ اگر آپ اس کو اٹھائیں گے اس کو بیماری لگ سکتی اس کو پتا نہیں ہے وہ نیو مسلم ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ مسجد کون سی جگہ ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندے نے بددو نے آگر کے مسجد میں پشاب خانہ کر دیا کرنا شروع کر دیا صحابہ نے ڈانٹنا چاہا تو آپ نے اس کو منع فرمایا دیکھیں یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ اتنے شفیق نبی کہ اس بندے کو بھی آپ نے پہانہ کرنے دیا مسجد کے اندر کر رہا ہے اپنے صحابہ کو تعلیم دی سمجھایا کہ نہیں اس کو کر لینے دی جب اس نے پشاب پہانہ کر لیا تو آپ نے اس کو بلائا اس کو سمجھایا اس کو تعلیم دی اور صحابہ کو کہا کہ ایک ڈول پانی کا بھر کے لاؤ اور اس پر بھا دو یعنی ڈول بھانے کے وجہ سے وہ گندگی زائل ہوگی چلی گی اور وہ جگہ پاک ہوگی اور یہ بھی ہمارے دین کا خاصہ ہے اس جگہ کو کھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پانی بھانے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتی ہے چاہے وہ پکی جگہ ہے چاہے کچھی جگہ ہے جیسے آج کر ہمارے واش روم ہے کسی نے کپڑے دونے ہیں تو پانی بھا کر کے ساف کر لے اور کپڑے اپنے دو سکتا ہے پاک جگہ ہے ساتھویں چیز ہے گھر میں کضائے حاجت کی جگہ آپ بنا سکتے ہیں جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی چھت پر کضائے حاجت کر رہے تھے ایک صحابی اپنے گھر کی چھت پر چڑے تو انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی چھت پر کضائے حاجت کر رہے تھے تو یہ یعنی ہمارے لیے یہ آسانی یہ ہوگی کہ اپنے گھروں کے اندر کضائے حاجت بنانے کا ایک طریقہ ہمیں مل گیا اور آج یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہر گھر کے اندر موجود ہے آٹھوہ ہمارا یہ تقاضہ ہے کہ کسی دوسرے کی کضائے حاجت کے لیے آپ اس کے ساتھ پانی مٹی کے ڈیلے یا ٹیشو غیرہ ساتھ لے جا سکتی ہیں آپ کا کوئی مہمان آیا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے یا آپ خادم کا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے آقا کے ساتھ پتھر اکھلے یا نیچے دونوں سائیڈوں پر اینٹے رکھی ہوں جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر جس سے آپ نے دیکھا اسے یہاں تک دیکھا کہ آپ تو اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کضائے حاجت کر رہے ہیں یعنی آپ گھر کے اندر فلش فریدتے ہیں واشنو بناتے ہیں تو فلش جو ہے وہ گہرہ ہو تاکہ پشاب کی چھینڈیں واپس نہ آئیں بلکل انچا ہوگا تو چھینڈیں واپس آنے کے خدشے ہیں یا اندر سے بھی گہرہ ہو پھر دائیں بائیں بھی گہرہ ہو اور اوپر اس کی تھوڑی سی چھت بنی ہوتی ہے ایسی جس کے اوپر ہم پاؤں رکھ کے بیٹھتے ہیں تاکہ پشاب کی چھینڈیں اس چھت کے اندر نیچے رکھ جائیں تو یہ انسان گر اور واشنو بنانے سے پہلے اس چیز کا خیال کریں دسوہ مارت اقاضی یہ ہے قضائے حاجات کا کہ ڈیلے پتھر مٹی کے استعمال کرے یا ٹیشو بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بعد پانی استعمال کرے یا تینوں چیزیں ایک ساتھ استعمال کر سکتا ہے اور ڈیلے اور پتھر استعمال کرنے کے حکیم عزرات یہ کہتی ہیں کہ جس بندے کو بواسیر کی یا پشاب کے قطروں کی بیماری ہے مٹی کے ڈیلے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے یعنی یہ چیز دیکھیں چودہ سو سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اس کے فائدے آج سائنس اجاز کر لی ہے تحقیق کر کے کہ واقعی یہ تو بڑی پرانی چیز ہے ہمیں آج پتا چل رہا ہے یعنی دیکھیں کتنے فائدہ ہیں اس میں گیارہ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہڈی سے سنجا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے گوبر اور لید سے آپ نہیں کر سکتے یہ بھی ان کی خوراک ہے اور کوئلہ بھی ان کی جنات کی خوراک ہے ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے اور جانوروں کی اور انسانوں کی بھی کسی خوراک کے ساتھ آپ اسٹنجا نہیں کر سکتے بلکہ جنات کی ایک جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت کو منع فرما دیں کہ وہ ہمارے کھانے کی چیزوں کے ساتھ اسٹنجا نہ کریں تو آپ نے پھر گوبر لید اور کوئلہ اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے باروہ ہمارا تقاضی یہ ہے کہ ڈیلے اور پانی قضائے حاضرت سے پہلے احتمام کرے انسان اس کا یہ نہیں کہ واشوم کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے کھلے میدان میں یا واشوم میں چیک نہیں کیا پانی ہے ہی نہیں تو بعد میں اس کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں یعنی پہلے اس چیز کا احتمام کرے ڈیلے یا پانی ساتھ لے کے جائے یا ایسی نئی جگہ پا رہے ہیں تو آپ ٹوٹی کھوڑ کے چیک کر لیں کہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یعنی بعد کے پریشانی سے پہلے آپ اس چیز کا احتمام کریں تیرمہ تقاضی ہمارا یہ ہے کہ جب آپ مٹی کے ڈیلے استعمال کریں گے وہ کم سے کم تین استعمال کرنے آپ تین سے کم نہیں استعمال کر سکتے لیکن تین سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں پانچ کر سکتے ہیں ساتھ کر سکتے ہیں نو کر سکتے ہیں وہ کسی کو کترے آ رہے ہیں یا بواسید کا مسئلہ ہے اس کے محسوس ہوا ہے کہ ابھی پھر شرم کا پر کچھ ہی ظاہر ہو رہی تو اور ڈیلہ استعمال کریں مگر دو کریں تاکہ وہ تاک ہو جائیں پانچ ہو جائیں اور استعمال کرنا پڑھا ہے پھر چھ سات کریں دو اور کریں تاکہ سات ہو جائیں اور اسی طرح سے پشاپ کے کتروں کے لیے ڈیلے لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر تین سے کم یعنی دو بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بیجا تو وہ دو مٹی کے پتھر اٹھا کے لائیا اور ایک گوبر کا پتھر اٹھا کے لائیا گوبر سوکھا ہوا تھا تو آپ نے مٹی کے دو پتھر استعمال کیے گوبر استعمال کیا تو یہ دو آپ نے استعمال کیے لیکن یہ مجبوری کی صورت میں یہ وضو کے آزا کے الٹ ہے وضو کے آزا آپ نے تین تین بار دونے ہیں تین بار سے زیادہ نہیں دو سکتے لیکن مٹی کے ڈیلے آپ نے تین بار استعمال کرنے تین سے کم نہیں کر سکتے زیادہ کر سکتے وضو کے آزا تین سے کم دو سکتے ہیں لیکن تین سے زیادہ نہیں دو سکتے چوندھوہ ہمارا تقاضی یہ ہے کہ یہ تا قدد ہو جیسا کہ ذکر کیا پندروں تقاضی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا نہ دائیں ہاتھ سے آپ نے استنجا کرنا ہے بلکہ بائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کو ٹچ کرنا ہے اور دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ مل کر کے آپ اپنی گندگی کو پورا اتاریں کہ کوئی ذرہ بھی شرمگاہ پر باقی نہ ہو اور یہ گندگی اندر سے آ رہی ہے لیکن باہر شرمگاہ کی بہر والی جگہ پر لگنے سے جب تک آپ ہاتھ نہیں پھینیں گے بڑا پشاپ کر کے اس وقت تک وہ زائل نہیں ہوگی جس یہ دائیں ہاتھ لگانا منع ہے سنجا کرتے وقت اور شرمگاہ کو صرف بائیں لگا سکتی اگر کسی کا بائیں ہے نہیں ہے یا اس کا بائیں ہاتھ کام نہیں کرتا تو پھر وہ اس چیز میں شامل نہیں ہے سولوہ ہمارا تقاضی ہے کہ سنجا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو مٹی پر زمین پر رگڑتے تھے پھر اس کو دوتے تاکہ اگر کوئی گندگی کا ذرہ ہاتھ پر لگا ہے تو مٹی جذب کر لیتی آج کل اگر مٹی کی سہولت نہیں ہے واشون کے اندر تو سابن اس کے بندے مقابل موجود ہے سابن سے دونے سے بھی وہ ذرات ختم ہو جائیں گے اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں سابن وغیرہ بھی نہیں ہیں تو صرف پانی سے اچھے دکے سے مل کر کے اچھے دکے سے دونے سے بھی وہ صاف ہو جائے یعنی سابن اور مٹی استعمال کرنا افضل ہے واجب نہیں یعنی اگر کوئی نہیں کر سکا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں مگر پانی سے چھتی کے سے ہاتھوں کو دولے ستروہ ہمارا تقادہ یہ کہ عورتیں بھی قضائے حاجت کے لیے باہر جا سکتی جیسے آج سے دس سال پیچھے چلے جائیں گاؤں کے اندر خصوصاً یہ واشون وغیرہ نہیں تھے لوگ باہر جاتے تھے مرد بھی عورتیں بھی کھیتوں میں تو وہ پردہ کر کے جائے گی اور دن کے وقت ضرورت کے تحت بھی آج کل بزار جاتی ہیں تو ضرورت کے تعد پردہ شرحی پردہ کر کے بھی جا سکتی ہے اگر پردہ نہیں کرے گی وہ بزار جائے یا واشون گریہ جائے یا کہیں بھی جائے تو پردہ نہ کرنے کا اس کو گناہ ہوگا آگے ہمارا اٹھارون تقادہ یہ ہے جن جگہوں پر ہمیں استنجا اور قضائے حاجت کرنی منع ہے ان میں پہلا راستہ ہے کسی راستے پر پشاپ کھانا نہ کریں اور نہ ہی کسی سایہ دار جگہ پر پشاپ کھانا کریں اور نہ ہی آپ کھڑے پانی میں پشاپ کھانا کریں اور نہ ہی غسل کھانے میں پشاپ کھانا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اتک اللعانین کہ دو بڑی لانتوں سے بچو قالو سیابا نے پوچھا وہ کیا ہے وَمَلْ لَعَانَنِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو بڑی لانتیں کون سی ہیں کہ جو لوگوں کے راستے پر پشاپ کھانا کرتا ہے یا لوگوں کی سایہ دار جگہ پر کسی درخت کے نیچے یا لوگوں نے کوئی شٹل لگایا جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں یا کسی کے بیٹھنے کی جگہ دیرہ ٹائپ ہے وہاں پر وہ پشاپ کھانا کرے گا تو وہ لوگ اس کو بڑی لانتیں دیں گے برا بھلا کہیں کہ ان دو بڑی لانتوں سے بچو جس لیے ایسی جگہوں پر نہیں اور نہ ہی آپ نے واشو میں کرنا ہے واشو میں کریں گے پھر نہائیں گے وہی شیٹیں آپ کے اوپر پڑیں گے لیکن اگر کسی کو ایسی مجبوری تھی یا کر دیا ہے پھر اس کو پانی اچھے تھی کہ اس بہائے کو سارا پانی اس سراغ کے اندر چلا جائے اس کے بعد آپ نہ ہا سکیں لیکن اس سرحانے میں بلکل بچیں اور نہ ہی کھڑے پانی کے اندر آپ نے کرنا ہے وہ کھڑے پانی کے اندر کریں گے تو اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وضو کی بھی ضرورت پڑھے یا بڑی نائر ہے چھوٹی نائر ہے پانی چل رہا ہے تو پھر اس میں کوئی مسرانی آپ کر سکتے ہیں اور وہ پانی اس سے نپاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں دو مٹکوں سے زیادہ ہے اور ہمارے عام طور پر سرکاری جگہوں بس سٹینڈ پر لوگ دیواروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں پشاب کرتے ہیں یعنی اتنی چھوٹے پشاب کی بدبو آتی کہ آپ وہ بس سٹینڈ گارہ سے گزر نہیں سکتے یعنی لوگ گزر ہیں سب کو بدبو آ رہی تو آپ کو لانتے دیں گے برا بلا کہیں گے اپنا ناگرو پیٹیں گے یعنی ایسی جگہ پر انسان بچے اور دوسرا اس کا نقصان یہ کہ جب آپ ایسی جگہ پر پشاب کریں گے تو ویسے اٹھ کر کہ اپنی شروار اونچے کریں گے اور پشاب کے کترے آپ کو اور آپ کی شروار کو لگ جائیں گے آپ کا جسم نپاک ہے نہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ کہیں آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں یعنی آپ نہ پاک ہو گئے تو اس لیے قضائے حاجت کے لیے اور واشوم بنے ہوتے ہیں دو روپے یا پانچ روپے ہمارے یہاں لیتے ہیں انسان جو پاک باز بند ہے وہ احتمام کرے گا اور ایسی جگہ پر نہ کرے ایک تو لانت سے بچ جائے گا دوسرا پاک رہے گا بیسوہ انیسوہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مرد مرد کی اور عورت کی عورت کی شرمگاہ نہ دیکھیں نہ مرد مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے نہ عورت عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے سوائے میاں بیوی کے یہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں بیسوہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پشاب نہ کرے مگر مجبوری یا ضرورت کے تحت جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک علاقے میں گئے اور وہ پوری والی جگہ تھی جہاں پر لوگ گندگی پھینکتے ہیں وہاں بیٹھیں کی جگہ نہیں تھی اگر بیٹھ کر کر کرتے تو کپڑوں اور جسم کو لگتی تو آپ نے کھڑے ہو کر پشاب کیا جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے لوگ اس حدیث کو لے کر بخاری چیف پر اضام لگاتے ہیں دیکھو جی نبی نے کھڑے ہو کر پشاب کیا یہ بخاری چیف میں لکھیا جن لوگوں کو بخاری چیف حضم نہیں نہ ہوتی یا وہ بخاری چیف کو نہیں صحیح سمتے اور یعنی اصل طریقہ بیٹھ کر کر کرنے کا لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہونے کا ڈر ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بندہ بیمار ہے یا کسی کا آپریشن ہوا اس کی ٹانگ سیدھی نہیں ہو سکتی یا بیٹھ نہیں سکتا وہ کھڑے ہونے کی صورت میں وہ کر سکتے ہیں تو یعنی دین نے ہر ہمیں طریقہ بتایا اور یہ کھڑے ہو کر کر کرنا کوئی حرام نہیں ہے یہ عدبن منع ہے یعنی عدب کے لحاظ انسان کھڑا ہو کر کے نہ کرے لیکن مجبوری ہے تو یہ جائز ہے لیکن اصل بیٹھ کر کر کرنا اکیسوہ ہمارا دیکھا ہے غسل خانے میں کشاب کرنا منع ہے یہ پیچھ ہمارا گزر گیا ہے بائیسوہ یہ ہے کہ قضائے حاجت کرنے والے کو نہ سلام کہا جائے اور نہ قضائے حاجت کرنے والا اس وقت جواب دے یعنی پہلے تو سلام کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ قضائے حاجت کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا اس کو پتا نہیں چلا تو قضائے حاجت کرنے والا جواب نہ دے لیکن جب وہ اٹھ جائے اپنے کپڑے اوپر کر لے دعا پڑھ لے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے پھر وہ جواب دے سکتا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے ہمارا بائیسوہ یا تئیسوہ طریقہ یہ ہے قضائے حاجت کے وقت باتیں کرنا منع ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب رات کو جاتے تھے یا خواتین جاتی ہیں وہ چاہے اندھیرہ ہو ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے وہ قضائے حاجت کرنے ہیں وہ پورے گھر کی سٹوری چل رہی آج ہمارے گھر میں وہ آیا آج ہم نے یہ پکایا یہ کیا وہ کیا یعنی جب انسان نے کپڑے اتارے ہوں یا گسل کر رہا ہے اپنی شرمگاہ کو کھولے ہوئے ہیں تو باتیں کرنے منع ہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نرازگی کا سبب ہے یعنی اللہ رب العزت نراز ہوتے ہیں یعنی یہ کتنا حیاء کا مقام ہے کہ بندہ اس طریقے سے بچے اس سالت میں باتیں نہ کریں چوبیس میں ہمارا تقاضی یہ ہے کہ پشاب کی چھینٹوں سے اور چوالخوری سے بچے کیونکہ اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ کوئی دو بڑی چیزوں کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا بلکہ چھوٹے کام چھوٹی گلتی کے وجہ سے ایک وہ بندہ جو پشاب کی چھیٹوں سے اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا حفاظت نہیں کرتا تھا اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر کا دوسرا وہ بندہ یہ چوگل خوری کرتا ہے چوگلی کرتا ہے آئے دیکھیں دونوں گناہ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اگلی ہمارا پوائنٹ یہ ہے مسجد میں پشاب خانہ اگر گر جائے اس کو یا کوئی کارتے جیسے حرب میں کسی بچے کا پشاب نکل گیا یا کی بوڑا بندہ تھا سنبھال نہیں سکا بچارہ باغ رہا لیکن اس کا پشاب وہاں نہ نکل گیا بندہ رکھ کر کے کسی کو بلائے اس جگہ کو اتنا دو دینا ساف کرنے سے پانی جب اوپر بھا دیا جائے گا ساف کر کے وہ پاک ہو جائے گا یعنی اس کو دونا ضروری آگے ہمارا تقادہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا پشاب جو ابھی تک کھانا نہ کھاتا ہو وہ صرف دودھ پیتا ہے وہ کسی جگہ پر کر دے وہاں پر چھینٹا مارنا ضروری ہے دونا ضروری نہیں چھینٹا آپ ماریں گے تو آپ کا وہ جسم یا کپڑا پاک ہو گیا ہے لیکن اگر بچی ہے یا بچہ کھانا کھانا شروع ہو گیا ہے پھر اس کو دونا ضروری ہے جسم کو بھی کپڑے کو لیکن اگر صرف بچہ لڑکا نار صرف دودھ پیتا ہے کھانا نہیں کھاتا ابھی روٹی نہیں کھاتا تو اس کے پشاپ پر چھینٹے مارنے ضروری ہیں دونا ضروری نہیں ہے لیکن بچی چاہے پہلے دن کی ہے چاہے دس دن کی ہے چاہے دو سال کی اس کے پشاپ کو دونا ہی پڑے گا وہ چھینٹے سے کام نہیں چلے گا اس میں تین آخری پوائنٹ یہ ہیں جو ضعیف ہیں لیکن اس میں ہمارے لئے فائدہ ہے پہلا یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت جب تک زمین کے قریب نہ ہو اپنے کپڑے نیچے نہ کرے کیونکہ دور سے کسی کو شرمگاہ نظر آ سکتی لیکن اگر آپ بند واشروم کے اندر ہیں تو پھر کوئی مسانی آپ کھڑے ہوئے بھی کپڑے نیچے کر کے بیٹھ سکیں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے دوسری روایت جو ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ کسی سراخ وغیرہ میں آپ پشاپ نہ کریں یہ ہے ضعیف روایت لیکن اس میں ہمارے لئے فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سراخ میں کریں گے کیڑے مکوڑے ان کو تکلیف ہوگی یا کوئی ایسا موزی جانور ہے وہ پانی جانے کے وجہ سے نکلے گا آپ کو اور آپ کی شرمگاہ کو نقصان پچھا سکتا ہے تو اسی انسان ایسی جگہ پر نہ کرے اور تیسرا ضعیف پوائنٹ یہ ہے کہ نرم زمین کھودے یا اپنے ساتھ نیزہ رکھے کہ زمین کو نرم کر کے وہاں پشاپ کرے تاکہ پشاپ کی چھینٹے نہ آئیں یہ بھی روایت ضعیف ہے لیکن اس میں بھی ہمارے لئے فائدہ ہے یا انسان ڈلائی والی جگہ اختیار کرے کہ پشاپ نیچے کی طرف جائے واپس آنے کی بھی یا ہے چھینٹے آنے کی بھی جائے تاکہ وہ عذاب قبر سے بچ سکے آخری ہمارا فائدہ یہ ہے قضائے حاجت کا کہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں سہرہ کے اندر ہے یا واشروم میں کپڑے اوپر کر کے سہرہ میں ہیں اس جگہ سے تھوڑا تا پیچھے یا آگے ہٹ کر کے اور بایاں پاؤں پہلے اٹھائیں اگر واشروم میں دایاں پاؤں پہلے اٹھائیں اگر واشروم سے باہر نکل لیں تب بھی دایاں پاؤں پہلے باہر نکال لیں اور باہر نکال کر کے یہ دعا پڑھیں غفرانک کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں آگے بارے جو الفاظ ہیں پچھلے ہفتے ایک بھائی نے پوچھے تھے یہ جو الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہیں یہ ضعیف ہیں صرف جو صحیح الفاظ ہیں وہ اتنے ہی ہیں اور یہ تھوڑا ایک ہی لفظ ہے غفرانک کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں یہاں پر انسان سوچے کہ کھانا ہم نے کھایا اپنے لئے پشاپ پانی ہم نے اپنے لئے پیا پانی جسم کو لگنے کے بعد چائے جسم کو لگنے کے بعد جوس جسم کو لگنے کے بعد اچھے اچھے کھانے جسم کو لگنے کے بعد حضم ہونے کے بعد وہ انسانی جسم سے خارج ہوتے ہیں فوضلہ جو باقی بچ جاتا ہے گندگی وہ ہمارے ان دو راستوں سے باہر نکلتی ہے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کی طرف دیکھ کر کے ہمارے ان دو راستوں کو بند نہیں کیا اور کسی بھائی کو قبض ہو جائے اور حکیم ازاد کہتے ہیں کہ قبض ستر بیماریوں کی ماں ہیں اور کسی کا پشاب باہر نہ آئے تو انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود اور ہمارے اتنے نیکیاں جو ہمیں کرنی چاہیے تھے جن کا ہمیں حکم دیا ہم نہیں کرتے اس کے باوجود اللہ نے ہماری شرمگاہ کہ ان دو راستوں کو بند نہیں کیا بلکہ اچھے تھی کہ اس سے دونوں چیزیں خارج ہو گئیں تو جب بندہ قضائے حاجت سے فارغ ہو تو بہر آ کر کے اللہ کا شکر کرے اور یہ دعا پڑے وہ فران ہے کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قضائے حاجت کے جو آداب ہیں احکام و مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر کے اپنی سہاجت کو پوری کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا یہ عمل بھی نیک عمل ہے جب طریقے سے کریں گے اور اس پر بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی بنیادی باتیں اور بڑی باتیں اور چھوٹی باتیں ساری سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو علیک و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین مرحمتکا یا ارحم الرحمن